نمشکار دوستو ایسٹو منن میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست اشوک اگروال آج آپ کے ساتھ جو وشے لائیا ہوں آپ کے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے وہ ہے چندر منگل جوتی چندر منگل جوتی اگر اپنی کنڈلی میں ہو اور اسکوب میں ہو مون اینڈ مارس کنجنکشن تو یا مون اینڈ مارس کنجنکشن اس کے کیا پرینام ہوتے ہیں اور کیسے یہ کام کرتے ہیں اس پہ ہم چرچہ کریں گے چندر اور منگل دونوں رائل پلینٹ ہیں دونوں شاہی پلینٹ ہیں جو پیسہ ہے جو پیسے کا فلو ہے وہ چندر ماں سے دیکھتے ہیں اگر چندر ماں اکیلا ہی کنڈلی میں بہت اچھا ہو تو پیسے کی تنگی نہیں دیتا چندر ماں میں نے دیکھا ہے جن کا کمزور ہو کیم دروم میں ہو یعنی کہ آس پاس کوئی رہ نہ ہو کسی شنی کے ساتھ ہو یا راہو کے ساتھ ہو کیتو کے ساتھ ہو تو کئی بات پیسے کے سمن میں بڑی دکتیں پیدا کرتا ہے مگر جب منگل کے ساتھ ہو تو پیسے کے لیے یہ یوگ بڑا اتم بن جاتا ہے ویدک جوتش میں ایسے لکشمی یوگ یا مہا لکشمی یوگ بھی کہا گیا کیونکہ یہ جو چندر اور منگل ہیں کال پرش کی کنڈلی سے چندر ماں چوتھے گھر کا مالک ہے سکھ کا مالک ہے سکھ ستھان کا اور جو منگل ہے وہ پہلے گھر کا مالک ہے پہلے اور آٹھویں گھر کا یعنی کی آئیوی منگل سے دیکھی جاتی ہے اور آدمی کی سوسطہ اور اورجہ بھی اسی سے دیکھی جاتی ہے چندر ماں کا چوتھا گھر ہے اس کے بالکل سامنے دسواں گھر ہے جو دس بلکل سامنے جو دسواں گھر ہے وہ کرم کشتر ہے ہمارا اگر وہاں منگل ہو تو وہاں پہ منگل اچھ ہو جاتا ہے تو یعنی کی جو منگل ہے وہ کرم کا گرہ ہے کرم آدمی اچھے کرے اور اتصال سے کرے تو پیسہ کمانے کے لیے سب سے بڑا وہ جو سادن ہے وہ منگل ہے اور جو پیسہ ہے وہ چندر ہے اس لیے چوتھا گھر اور دسواں گھر آمنے سامنے ہیں آپ کے کرموں سے ہی جو آپ کا سکھ ہے وہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کے کیسے کرم ہیں اور ان کرموں کا جو پھل ہے جو گیار میں گھر سے دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے تو چندر منگل جوتی اپنے آپ میں بڑی بلکشن جوتی ہے اور دیکھئے یہ دونوں رہے ایک دوسرے کی راشی میں نیچ ہو جاتے ہیں چندر منگل چوتھے گھر میں نیچ ہوتا ہے تو منگل آٹھ میں منگل کی راشی بریشچک میں نیچ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی سکھ میں ڈوب جائے جو چوتھا گھر ہے ایموشنز کا گھر ہے اگر منگل وہاں ہے اگر ایموشنل آدمی ہے وہ پریکٹیکل نہ رہے تو ادھان کا جو پرواہ ہے وہ رک جاتا ہے اس لیے منگل وہاں پہ نیچ ہو جاتا ہے منگل اگریشن کا گرہ ہے یودھا ہے یودھا کبھی بھاوک نہیں ہونا چاہتا اور جو چندرمہ ہے یہ شانتی کا گرہ ہے یہ منگل کے گھر میں انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ منگل کا گصہ منگل کی لڑائی جھگڑے اسے پسند نہیں ہے تو ایسے اس پرکار یہ دونوں ایک دوسرے کے گھر میں نیچ ہوتے ہیں بگر جب یہ یوٹی میں ہوتے ہیں تو ان کا جو پرباب ہے بہت ہی بڑیا ہو جاتا ہے کیونکہ کالپرش کی کنڈلی کے حساب سے دونوں ترکون کے مالک ہیں پہلے گھر کا اور چوتھے گھر کا ان کا جب سنبند ہوتا ہے تو یہ بڑا سریش لکشمی یوگ کہا گیا ہے اب بات کرتے ہیں ایسی کہ یہ دونوں گرہ جب ایسے گھروں میں ہوں جہاں چندر اتم اور نیک ہو تو باون سال کی عمر تک فیفٹی ٹو اپ ٹو ڈی ایج اپ فیفٹی ٹو یہ دونوں گرہوں کا جو ملا جلا اثر ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی کہ باون سال کی عمر تک آدمی پہ یہ یوگ اپنا کم سے کم پرباب دیتے ہیں جو کی اچھا ہی ہوتا ہے جب دونوں گرہ ایسے گھروں میں ہوں جے کہ جس جگہ منگل اتم ہو اور منگل اتم ہو تو وہاں پہ یہ اٹھتی سال کی عمر تک یہ یوگ زیادہ فالدائق ہوتا ہے کہ جس گھروں میں منگل اتم ہو اور اگر جہاں چندر نیک ہوتا ہے جہاں چندر چندرمہ اتم ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ دونوں گھروں کا جو پھل ہے وہ انتالیس سال کی عمر تک بہت بڑیہ رہتا ہے بلکہ انتالیسے بھی پنتالیس یا بابن تک یہ بہت اچھا نکل جاتا ہے منگل بد ہو اگر کنڑلی میں منگل بد ہو رہا یعنی کہ سور شنی کہیں کٹھے ہو رہے ہوں یا بدھ یا کیتو کا پرباب ڈال رہا ہو تو تیتی سال کی عمر تک یہ یو اپنا پرباب دیتا ہے تیتی سال کے بعد یہ یو دینا بند کر دیتا ہے دونوں کی یوتی میں دونوں کا جو برابر کا اور نیک دونوں کا برابر اور نیک حصہ شامل ہوتا ہے جب چندرمہ اتم ہو تو منگل کا آدھا پرباب اس میں اچھا ہوتا ہے چندرمہ کا پورا اتم منگل کا آدھا اتم اور جب منگل اتم ہو تو چندرمہ کا دگنا پرباب وہاں پہ اتم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پرکار منگل چندرم یوتی میں ان کا پرباب اس پرکار دیکھا ہے اچھا جب منگل بند ہو جو کنڈلی میں یہ جو 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 بھی پڑا ہو تو جو برا اثر ہے وہ ایک بٹا تین یعنی کی جو میں نے باون سال کہے تھے سترہ سال کی عمر تک اس کا تیسرا حصہ یا تیتی سال کی عمر کا گیاروہ تیسرا حصہ گیارہ سال یا اٹھتی سال کا تیسرا حصہ جو ہوتا ہے بارہ تیرہ سال کی عمر تک اس کا دش پرباب دیکھنے کو ملتا ہے جب دونوں گھر دونوں کھانا نمبر تین چار آٹھ میں ہوں تو منگل کبھی بد نہیں ہوتا چندرمہ اگر منگل کے پکے گھروں میں تین اور آٹھ میں ہو جائے یا چار میں منگل ہو تو یہ کبھی چار میں چندرمہ ہو تو منگل کو بد نہیں ہونے دیتے جیسے ہم منگل بد کو منگلیک کہتے ہیں تو بہت کنڈیاں ایسی آتی ہیں جیسے جو سی منگلیک ڈیکلیئر کر دیتے ہیں مگر ان کے اگر تیسرے اور آٹھ میں گھر میں چندرمہ ہو منگل کہیں بھی منگلیک ہو رہا ہو تو یہ منگلیک کا پھل آدھا رہ جاتا ہے اس کے بارے میں میں منگلیک کب ہوتا ہے کم نہیں ہوتا یا منگلیک بھنگ کب ہوتا ہے اس کے وشے میں پورے پورا ایک بلو اس پورا وشے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ وہم نکالا جائے گا کہ یہ ہر ایک کو جو منگلیک کہہ رہے تھے اور منگلیک کب جو چندرمہ کہاں کہاں بھنگ کر دیتا ہے نیک حالت اب اس کی یہ دونوں کی نیک حالت ہے اس کا ورنن کرتے ہیں کہ یہ دونوں اگر نیک ہوں تو نیک گھروں میں ہوں تو کیسے دیتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کا ایک اس کا درشتی سنبرنوں کے بات کرتا ہوں اگر بھرسپت ان دونوں گرہ چندرمگل کی یوتی ہو اسے بھرسپت دیکھ رہا ہو یا چندرمگل بھرسپت کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں بیدک کے حساب سے بڑی عجیب بات لگتی ہے کیونکہ جب ہم نے سامنے ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر لال کتاب کے انصار جو پہلے گھروں کے گرہ ہوتے ہیں ایک سے سات کے لے کے چھے تک کے یہ اپنے کے سامنے کے گھروں کو دیکھتے ہیں اور جو سات سے لے کے بارہ تک کے گرہ ہوتے ہیں وہ ادھر والے ایک سے چھے والے گرہ کو نہیں دیکھتے تو یہ ان کا درشکی سماندھ ہے اگر بگر اس میں اگر دونوں کو بھرسپت دیکھیں یا دونوں بھرسپت کو دیکھیں تو اس میں ایسا ہے کہ دونوں کا بہت پھل اتم ہوتا ہے اور سب سے اتم لکشمی یہ مانی گئی ہے تو پنڈی نے تو حس ریکھا کہ اس آپ سے بھی بتایا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی چندر ریکھا یہاں سے چندر کے ماؤنٹ سے کوئی ریکھا یہاں چل کے بھرسپت کے پربت پہ چلی جائے اور وہاں پہ چکور کا نشان بن جائے تو یہ سب سے اتم دھن رکھا ہوتی ہے تو ہم تو پامشتی کی بات نہیں کر رہے انہوں نے ساتھ ساتھ ان کے ادھارن دی ہے کہ جو بھرسپت کے ساتھ جب یہ یوگ ہوتا ہے بھرسپت جب ان کو دیکھتا ہے تو رائی یوگ ہوتا ہے بہت بلا افسر ہو سکتا ہے بہت ہی اتم پرکار کی لکشمی اور اس کے مطر اسے جب بھی اسے سہائتہ کی ضرورت ہو تو وہ اس کی سہائتہ کرتے ہیں ایسے میں سورے ان دونوں کو دیکھیں یا یہ دونوں سورے کو دیکھیں تو وہ سرکاری عہدے پہ بہت بڑے عہدے پہ ایسا بیقتی ہو سکتا ہے اور سورے کا جو پھل ہے وہ اتی اتم ہوگا اور بڑے بڑا بھاری رائی یوگ لے کے ایسے بیقتی پیدا ہوتے ہیں جب دونوں کو سورے دیکھیں یا یہ دونوں سورے کو دیکھیں اب لیتے ہیں شکر کو جب یہ دونوں شکر کو دیکھیں یا شکر ان کو دیکھے تو اولاد کا بھگن یعنی کی اولاد لیٹ لیٹ پیدا ہوتی ہے اپنا دھن بینہ برتے چلا جائے اپنا دھن جتنا مرضی ہو مگر ایسے آدمی اپنا دھن کا بھوگ نہیں کر سکتے اور دھن کا جو سکھ ہے تو وہ بالکل ان کے لیے کم ہوتا ہے اگر شکر کو دونوں دیکھیں یا شکر ان کو دیکھیں اب آتے ہیں بدھ پہ اگر بدھ ان دونوں کو دیکھیں یا یہ دونوں بدھ کے دیکھیں تو ایسا بیقتی بہت ہی عقلمان بہت بپاری لوگوں کو صلاح دینے والا لوگ اس کی صلاح بھی مانتے ہوں گے بہت ذہین آدمی ذہین کا مل بہت ہی پرلے دردے کا بدھی مان ہوگا مگر دھن کی کوئی شرط نہیں کی دھن اس کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو سوری جب شنی ان دونوں کو دیکھے مگر شنی دس اور گیارہ میں نہ ہو شنی اسی اور گھر سے ان دونوں کو دیکھ رہا ہو دس اور گیارہ میں نہ ہو تو شنی کا نیچ پل ہوگا ایسے بیقتی کو فوڈ پوزننگ کی عام شکایت رہ سکتی ہے یا جو ڈیتھ ہے وہ بھی زہر کھانے سے یا زہر کسی کے دینے سے یا کسی لڑائی جھگڑے میں اختیار سے ایسے بیقتی کی ملتی ہو سکتی ہے جب چندر منگل یوگ ہو اور شنی دس اور گیارہ میں نہ ہو اور کسی گھر سے ان کو دیکھ رہا ہو تو ایسے بیقتی کو لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے کیتو اگر ان دونوں کو دیکھتا ہو یا یہ دونوں کیتو کو دیکھتے ہوں تو ایسا بیقتی اپنے بھائیوں بھتیجوں کی بہت مدد کرتا ہے اور بھتیجوں کو نوکری دلوانے میں وہ اس کا برای یوگ دان لیتا ہے بڑی بھاگ دور کرتا ہے مگر جو بھتیجے ہوتے ہیں جب اپنے کام کاج پہ لگ جاتے ہیں تو ایسے بیقتی کو طیاغ دیتے ہیں یعنی کہ ایسے بیقتی کی کوئی ساہتہ نہیں کرتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر یہ یوگ نیک حالت میں ہو تو پھر یہ کیسے کیسے ہوتا ہے پہلے اور دوسرے گھر میں اس یوگ کا بہت اتم پھل رہتا ہے چندر اپنا اچھا پھل دیتا ہے منگل اپنا پھل دیتا ہے اچھا دیتا ہے اور جیسے دودھ میں شہد ملا دیتے ہیں جو دودھ ہے وہ چندر ہے منگل کی شہد ہوتی ہے یا کھانڈ ہوتی ہے جب دودھ میں کھانڈ مل جائے وہ ایک جان ہو جاتے ہیں جب تو یہ مدھو پرک بن جاتا ہے مدھو پرک کا ملو بہوان کو چلانے لائے کا مرد بن جاتا ہے اتنا سریشت دودھ بن جاتا ہے اور اس کی آجرویدک جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ بہت جارہ بڑھ جاتی ہیں جو بھی آدمی کمزور ہوتے ہیں یا جن کو سواستگی کمزوری ہوتی ہے تو پہلے بیادے لوگ دودھ میں شہد کا یا دودھ کے ساتھ شہد شہد کا سیمن اسے کرواتے تھے اور تو ایسی ہی ادھارم دیئے گئے ہیں کہ یہ یوگ کیسے کام کرتے کھانا نمبر تین میں یہ یوگ ہو تو ایسا بیقتی بہت ہی بدھی بہت 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 بڑی دہم دولت والا بیقتی ہوگا امیر آدمی ہوتے ہیں مگر ایسا بیقتی جو ہوتا ہے وہ اُرد ریکھا یعنی کی اُرد ریکھا اوپر کو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو منگل کے پربت کی طرف جاتی ہے مگر وہ ایسا بیقتی دشت بھاگے وان دشت بھاگے وان کا باگے وان تو ہوگا مگر دشت پربتی کا ہوگا کسی کی مدد نہ کرے گا کھانا نمبر چار میں اگر یہ یوگ ہو تو دھن دولت کے خرچے بہت کا سوامی دھن دولت کے خرچوں کا سوامی یعنی دھن دولت کافی ہو اور خرچہ بھی خوب کرے امیر آدمی ہوگا بلکہ کہتے کبیر جتنا امیر ہوگا تو مگر بدھ اور شنی کا اگر ساتھ حد سے مل جائے چوتھے جب دسمیں گھر میں بدھ اور شنی ہوں تو یہ جو یوگ ہے کافی حد تک مندہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کھانا نمبر سات میں ہویا اگر یہ یوگ تو یہ دھنہ اور دولت اور پریوار کے لیے بہت زیادہ بڑیہ یوگ ہوتا ہے بہت بڑا پریوار اور ساری دھناڑے لوگ اور قبیلہ بہت بڑا اور سارے قبیلے کے لوگ امیر ہوتے ہیں اگر کھانا نمبر سات میں یہ یوگ پڑ جائے کھانا نمبر نو میں اگر یوگ ہو تو دشت بھاگیوان کا یہاں پھر آجاتا ہے یہ ایسا بیفتی کسی کو مدد نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو لوٹ خسوٹ کے امیر بن سکتا ہے مگر سنتان بڑی اطم ہوتی ہے اور دھن کو کسی نہ کسی پرکار کافی ماترہ میں وہ اکٹھا کر لیتا ہے کھانا نمبر دس گیارہ میں اگر یہ یوگ پڑا ہو تو شنی کی حالت پہ یہ یوگ کام کرتا ہے اگر دس گیارہ میں چندرمنگل جوگ ہو تو شنی یہاں بھی کنگلی میں اچھا ہوگا تو یہ یوگ بہت اطم پھل دے گا اور کھانا نمبر بارہ میں اگر یہ یوگ پڑ جائے تو دودھ میں شہد کا جیون یعنی کی بہت آرام دائر جیون اور رات کا ہر پرکار کا آرام رات کی سکھ کی نیند لینے والا اور دل کی شانتی کا مالک ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ یہ یوگ اس کا پڑ جائے اپنے اس میں بندی حالت میں پڑ جائے تو اس کا کیا پرباب ہوتا ہے کھانا نمبر سات میں اگر یہ یوگ ہو مندی حالت کا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ چندر کے دشمن بدھ شکر راہو کےتو یا منگل کے دشمن بدھ بغیرہ شنی بغیرہ آ جائیں تو یہ یوگ جو ہوتا ہے تو سات میں گھر میں ہو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بڑا بھاری قبیلہ اور بڑا بھاگے وان ہوتا ہے تو ایسا وقتی لالتی ہو جاتا ہے پیسے کا پتر یعنی کی پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار بہت صدمے یا حادثے سے ہو بہت کسی ایکسیڈنٹ سے یا کسی بری خبر سے اسے اس کو ہو سکتا ہے اور ایسا وقتی کے لیے جو منگل ہوتا ہے منگل چندر یوگ ایسے لال سانپ کی طرح کھجانے پر بیٹھا ہوتا ہے جو اسے کھجانے کی طرف دیکھنے نہیں دیتا یعنی کی جو پوروجوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کے کام نہیں آتا اور اپنا کمایا پیسہ بھی اس کے کسی کام نہیں آتا کھانا نمبر نو میں اگر یہ جوگ پڑ جائے اور ایسے ہی جیسے کوئی بدھ کے تو شکر وغیرہ کا یہ سنجوگ بنتا ہو اس کے ساتھ تو ایسے وقتی کہ جو موت ہوتی ہے وہ کسی بری وقتی بری 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 خبر کے کارن ہو سکتی ہے اور ایسے ہی کھانا نمبر دس میں ہے کہ دھنکی جو ادھکتہ کی اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی دھنکی ادھکتہ کی کوئی شرط نہیں ہوتی بلکہ فوڈ پوائزننگ یا گلتی سے زہر وغیرہ کھانے سے اس آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے کھانا نمبر گیارہ میں اگر یہ جوگ ہو تو وہمین اور لالچی ہوتے ہیں ایسے وقتی اور اگر منگل بدھ ہو تو ایسا آدمی منگل بدھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ایسے قنری میں تو ایسا وقتی عورتوں کے پیچھے گھومنے والا عورتوں کے پیچھے سمیں اور پیسہ برواد کرنے والا اصفل عاشق یعنی کہ اصفل پریمی ہوتا ہے اگر کوئی پریم کرتا ہے تو اس میں سفلتہ نہیں ملتی اور پیسہ اس کا گندی عورتوں کے کام آتا ہے باقی گھروں میں اگر جو میں نے گھر نہیں بتائے تو ان میں ان کا اپنا اپنا فل ہوتا ہے یعنی کہ چندر اپنا فل دیتا ہے منگل اپنا فل دیتا ہے مجھے کئی بار آپ ایمیل پہ پرشنوں سے پوچھتے ہو کی آپ نے اس گھر کا چھے میں گھر کا فل نہیں بتایا پانچ میں کا نہیں بتایا آٹھ میں کا نہیں بتایا گیار میں کا نہیں بتایا تو جہاں پہ میں جس گھر کا جکر نہیں کرتا وہاں پہ یہ دونوں گرہ جدہ جدہ فل دیتے ہیں کی چندر کا اپنا فل ہوگا منگل کا اپنا ہوگا وہاں پہ یوتی کام نہیں کرتی تو اس پرکار یہ چندرمنگل یوتی پہ جو میران ابحب اور ادھیان تھا آپ کے ساتھ سانجا کیا اگلے ویڈیو میں کسی اور بجے کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ وہ پستیت رہوں گا دھنیواد نمشکال